گوڑ مورننگ فرنڈز میں ہوں آپ کا دوست سندیب سینی اور آپ دیکھ رہے ہو انڈسٹریل ایکسپرٹ دوستو انڈسٹریل ایکسپرٹ کے چینل پہ آپ جتنی بھی ویڈیو دیکھو گے وہ ساری کوالٹی اور اس کوالٹی کا ہمارے پرائز کے اوپر کیا افیکٹ پڑتا ہے پڑٹ کے اس کے ریلیٹر ہی ملیں گی تو دوستو آج بھی ہمارا ٹوپک کچھ ایسا ہی ہے کیونکہ ایک سیلزمین کے لیے بہت جروری ہوتا ہے کسی دوسرے برینڈ اور اپنے برینڈ کو کمپیر کر کے یہ ثابت کرنا کہ اس کا برینڈ کیوں سپیریر ہے اور یہ مشکل اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ بلکل بھی اویر نہیں ہوتے آپ کے پڑٹ میں کیا کیا فیچرز ہیں اور اس فیچرز کا آپ کے پڑٹ کی پرائز کی کوسٹنگ پہ کیا فرق پڑتا ہے وہ آپ کو بلکل بھی پتا نہیں ہوتا تو دوستو شروع کرتے ہم اپنا آج کا ٹاپک اوور وولٹج کیٹاگریز دوستو آئی سی نے اوور وولٹج کو چار الالک کیٹاگریز میں ڈوائٹ کیا ہوا ہے کیٹاگری وان کیٹاگری ٹو کیٹاگری تھری اور کیٹاگری فور تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اوور وولٹج کیٹاگری وان کی اس کیٹاگری میں وہ پڑٹ آتے ہیں جو بہت ہی لو وولٹج پہ کام کرتے ہیں جو ہمارے گھروں کے الیکٹرونک پڑٹ کو سیف کرتے ہیں جیسے کہ فیلٹر سوکٹ جو ہمارے کمپیوٹر کے ساتھ یوز ہوتا ہے یہ کچھ حد تک ٹرانزیسٹر وولٹج کو کنٹرول کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اوور وولٹے کیٹاگری ٹو کی اس کیٹاگری میں وہ پڑٹ آتے ہیں جو ہمارے گھروں کے نورمل سوچ اور سوکٹ کے ساتھ ڈریکٹلی یوز ہوتے ہیں فور ایکزیمپل ہمارے گھروں کے ایکیوپمنٹ جیسے کہ مکسنگ، گرائنڈر، پریس، فین جہاں پھر جو جو ایکیوپمنٹ ایک سو پندرہ وولٹ جہاں پھر دوستو تیس وولٹ پہ اپریٹ ہوتے ہوں دوستو آؤٹلیٹ لائٹنگ سوچ اینڈ بیلڈنگ کنیکشن کٹ ڈسٹینس کم سے کم دس میٹر ہونا چاہیے کیٹاگری 3 کے پڑٹ سے دوستو آور وولٹے کیٹاگری تین کے پڑٹ وہاں پہ یوز کرنے چاہیے جہاں پہ پرمنٹ کنیکشن کیے جائے ڈریکٹ پینل کے ساتھ کسی سپیشل اپلیکیشن کے لیے تو دوستو آپ کے الیکٹریکل پینل میں جب بھی کوئی پڑٹ یوز ہو وہ کم سے کم آور وولٹے کیٹاگری تین کے ہونے چاہیے کیونکہ پینل سے ہارڈ وائر یوز کی جاتی ہے کسی بھی طرح کے ایکیوپمنٹ چلانے کے لیے تو جس کے کارن وائر کا ایمپیڈنس فیوز اور سرکٹ بریک کر ٹرانزیسٹر وولٹج کو ریڈیوز کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں تو فائنلی اب بات کرتے ہیں آور وولٹے کیٹاگری فور کی دوستو اس کیٹاگری کے اپلٹ کو ہم وہاں پہ یوز کرتے ہیں جہاں سے ہماری انڈسٹری میں پاور اینٹری ہوگی فور ایکزمپل یوڈیلیٹی ٹرانسفارمر ایلیکٹری سٹی میٹر فیوز اور ڈسٹیبیشن پینل دوستو اگر آپ نے اپنے انڈسٹری میں ان میں سے کوئی بھی آئٹم یوز کرنی ہو تو وہ آپ کا اوور وولٹے کیٹاگری فور سے سرٹیفائیڈ ہونا چاہیے جیسے کہ آپ ٹیبل میں دیکھ سکتے ہو دوستو ہر کیٹاگری کے لیے الگ الگ ٹولیٹر ٹرانزین وولٹج کو لے کر کچھ پیرامیٹر بنائے گئے ہیں جس میں آپ کو سب سے پہلے ورکنگ وولٹج ملے گی جس کا مطلب ہے جو ایکیوپنٹ آپ اپنے انڈسٹری میں یوز کرتے ہو اس کی انپوٹ وولٹے ریٹنگ کیا ہوگی اور دوسری طرف آپ کو نجر آ رہا ہوگا ٹولیٹر ٹرانزینٹ وولٹج جس کا مطلب ہے آپ کا پلٹ کس لیول تک ویڈ سٹینڈ ہونا چاہیے مطلب نیچے چار کیٹاگری دی گئی ہیں آپ کا پلٹ جس کیٹاگری کی وولٹج تک بینہ کوئی نقصان کی ایک کام کرتا رہے گا آپ کے پلٹ کو وہ کیٹاگری کا سٹیفکیٹ مل جائے گا فور اگزامپل اگر آپ کا پلٹ کسی پینل میں یوز ہو رہا ہے جیسے کہ ایم سی سی بھی اگر تو وہ چھے ہیار کی ٹرانزینٹ وولٹج دینے کے بعد بھی صحیح رہتا ہے اور کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوتا تو یہ کیٹاگری تین کے لیے اپرووڈ ہے اس کو آپ کسی ایسی ایپلکیشن کے لیے یوز نہیں کروگے جہاں پر آپ کی ٹرانزینٹ وولٹج 8000 وولٹ تک آ سکتی ہے اور اگر آپ ایسا کرتے ہو تو یہ بہت جلدی خراب ہو جائے گا جیسے کہ آپ پکچر میں دو اور لگلگ ایم سی سی بھی دیکھ رہے ہوگے اس میں دوستو آپ دیکھ سکتے ہو ایک کے اوپر UIMP 8KV لکھا ہے اور دوسرے کے اوپر UIMP 6KV لکھا ہوا ہے دوستو جو 8KV ہے وہ آپ انڈسٹرل پرپس کے لیے یوز کر سکتے ہو کیونکہ وہاں پہ ہیوی مشینری ہوتی ہے جو ڈریک پینل سے جوڑی ہوتی ہے اور 6KV والے کو آپ ڈومیسٹری یوز کے لیے یوز کر سکتے ہو کیونکہ وہاں پہ موسٹلی لائٹن لوڑی ہوتا ہے دوستو آپ کو بتا دوں کہ UIMP کی فل فرم ہوتی ہے impulse withstand voltage دوستو نام چاہے الگ الگ use ہو رہے ہوں لیکن دونوں کا مطلب سیم ہے چاہے آپ impulse withstand voltage کہہ سکتے ہو جہاں فی tolerated transient voltage بھی کہہ سکتے ہو دوستو سب سے نیچے آپ دیکھ سکتے ہو source impedance دوستو اس کا مطلب ہے آپ کے category 1 کے پرٹ میں impedance 30 ohm سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے category 2 کے لیے 12 ohm اور category 3 and 4 کے لیے 2 ohm سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تو امید ہے دوستو آپ کو میری اس ویڈیو سے over voltage category کیا ہے اور اس کی ضرورت ہمیں کیوں پڑھتی ہے اور پرٹ کی سیلیکشن کیسے ہوتی ہے یہ بلکل سمجھ میں آ گیا ہوگا تو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتے پلیز لائک and شیئر کیجئے اور نئی ویڈیو کا نوٹکیشن پانے کے لیے سبسکرائب کیجئے تینک کیوں